دھائی لیلے آپ تقریباً آدھا پاؤ اور اس پل سے آپ تقریباً پچاس گرام سرسنو پتیل سفیدی رات آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور اس کو سر پر لگائیں یہ ویک میں تین دن کریں ناظرین اکرام اب نفسہ نوٹ کر لیجئے خاص طور پر وہ لوگ جن کے سر کے بال بہت زیادہ گرتے اب کنگی کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو یہ ذہن مرکہ کنگی رکھ کرنے کا طریقہ کیا ہے کنگی کرنے کا طریقہ یہ خواتین ہمیشہ یہ تو نارمل اور بڑی جو مرکی خواتین ہیں وہ جانتی ہیں پہلے اپنے بالوں کو جو ہے زیاری باتیں جاگنا ہے اٹھنا ہے بڑی بات ہیں تو اس کا سمال بھی بڑی احتیاط ہوتی ہے اب کیا کیا اندر بالوں کو پہلے اچھے ہوئے بالوں کو دل لگا کر اس کو سچ جائے اب ہمارے اگر کیا کہتے ہیں کہ کنگی مار مار کے برش مار مار کے اس کے بالوں کو ساتھ توڑ دیتے ہیں اب کس نے کی اب ظاہری بات ہے آپ نے سر کی بال میں بالکل پارک ہوتے ہیں اور اس کی جڑ جو ہے وہ اتنی اب یہاں پر ہم کرم پانی کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کرم پانی کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم سر پر خوشکی پیدا ہو جاتی ہے اب وہ بال کی چڑے مضبوط نہیں ہوتی اب برش بھی بہت زور زور کا کھینچ کھینچ کے جو بالوں کو الجھے ہوئے بالوں کو سلجانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اوقات بات لوگ جو ہے نا بات کو جھاتے ہیں سلجانے نہیں اس سے زہن پر رکھیں کہ اسی طرح بالوں کا بھی سلسلہ ہے بات کو جھتے ہیں جس جانے کے لکر میں اس کو اور بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے بالوں سے اور زیادہ جو ہے بالوں کو جاتے ہیں تو اب اس میں زہن پر رکھیں کہ کون سے نشطہ ہیں وہ استعمال کرنے کے جس کے بعد انشاءاللہ آپ کے باتے دیں گے بھی نہیں اور بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گے پہلے آپ جانتے ہیں کیونکہ یورپ کے انترپ نے ایک تیل بتایا جو اکثر سکتا ہاتھ میں جوابات کے اس میں ذکر کرتے ہوں تو یہ ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ میتھی دانیں پھرات پھیلا کر لیں اور اس کو یعنی کہ اتنا پانی پھیلا کر لیں کہ وہ پانی صبح اوٹھ ہیں تو دیکھیں تو دانیں سارے پھر اور جب صبح اس دانے کو کسی سرے وغیر میں ڈال کر کسی سائل میں کفر رکھ دیں اور اس کے اوپر کوئی ٹیشو وغیر رکھ دیں تاکہ کوئی مچھر وغیرہ کوئی چیزیں نہ آئیں تو اس کے پھٹیشو وغیرہ رکھ دیں اور اس کو ایک دو دن کے بعد دیکھیں گے تو اس میں میتھی دانے کی گروتھ ہو جائیں گی یعنی چھوٹی چھوٹی اس میں کومپونٹس نکل جائیں گے جب نکل جائیں گے تو آپ کیا کریں گے کچھ دنوں میں دانیں چاہیے کہ ڈرائے بھی ہو جائیں گے ہم نے سائے میں اس کو ڈرائے کرنا ہے دھوک میں تو یہاں ویسے ہی نہیں ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اس دانوں کو جب یہ سرک ہیں اس کو جو ہے آپ زیتون کے تیل کے اندر کو ڈال دیں ان کے مثال کے طور پر اپنی مقدار ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں سو کرام میتھی دانہ اور اسی طریقے سے آپ کو اپنی ہے وہ دو سو کرام یعنی اس طریقے سے آپ نے یعنی کہ مسابقہ تک سب کو کہتا ہے کہ کتنے لیں ہم اس کے مقدار بتا ہے تو پھر وہ اس میں کلتی نہیں ہوتی سو کرام اگر میتھی دان ہے دو سو کرام آپ کا آئل ہو اور پھر پندرہ دن کے لیے ایر ٹائٹ کر کے کانچ کی گوتل کے کانچ کی گوتل کے اندر آپ پندرہ دن کے اندر رکھتے ہیں اور پندرہ دن میں درمیان میں اس کو تھوڑا آتے رہے ہیں اس طریقے سے پندرہ دن کے بعد اس تیل کو استعمال کریں یہ تیل آپ کے بالوں کے جھڑنے کے لیے بالوں کے جڑوں کو پسکوت کرنے کے لیے بہت اچھا ہے وہ خواد جو آپ اس وغیرہ جب آپ اس بات کی پھر نہ استعمال کریں وہ نوجوان جو ماشاءاللہ جن کے سر کے بال گر رہے ہیں وہ آپ جاتے ہیں اس وقت تیل نہیں لگانا پسند کرتے آپ اس بات سے بھی جیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ جیل وغیرہ یہ ساری چیز ہیں اس سے بہت کی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایلو میرا ہے ایلو میرا جس کو پرغندل کہتے ہیں بہت ففید چیزیں اس کو استعمال کریں بہتر میں نے یہ ذکر کرنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچھائیں اچھا دوسری بات ہے دوسرا دوسرا نوٹ کر لیجئے یہ آپ سے خاص طور پر لوگ جن کے سر میں سکتی ہے یا خوشکی ہے اگر سب کو دیکھتا ہے جن کے بھووں پر بھی خوشکی ہوتی ہے داڑی کے پالوں میں ادھر بھی خوشکی نظر آتی ہے ہر طرف خوشکی یہاں تک کیونکہ کپڑوں میں بھی موٹ بغیرہ جو بھی پہنتے ہیں اس میں بھی خوشکی نظر آتی ہے تو اس کے لئے یہ سب سے بہتری کیا ہے خوشکی کو ختم کرنے کی تھی نسخہ میں بتا دیتا ہوں دھائی لے لیں آپ تقریباً آدھا پاؤں اور اس میں لیں آپ تقریباً پچاس گرام سرسوں کا تیل اور اسی طرح پچاس گرام ایک انڈے کی سفید ہی دات میں آپ اس کو اچھی طریقے سر مکس کریں اور اس کو سر پر لگائیں یہ ویک میں تین دن کریں ایک نسخہ یہ بھی ہے اور ایک نسخہ اور ہے اگر سر کی خوشکی کو ختم کرنے کیلئے سب سے بہتری جی کہ میتھی دانے کو گھرائنڈ کر لیں صبح وقت کو گھرائنڈ کر لیں یہ پیس بن جائے گا اور اسی کے اندر آپ یہ ارنڈ کا تیل جسے کہتے ہیں جسے کسٹر آئل کہتے ہیں اچھے کیسے ہو اور وہ اس کے لئے ملا دیں اور ملانے کے بعد اس کے اندر آپ شہد بھی اس میں ایک چمچ لاتے ہیں اور وہ سر پر لگائیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ سر کی سکری وغیرہ دڑی میں ہے یا بالوں میں تو انشاءاللہ یہ آپ کی سکری وغیرہ خوشکی وغیرہ یہ سب ہتم ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسی کو آپ زندگی کے تیل کے اندر بھی میتھی دانی کے پیر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھوپرے کے تیل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں میں اچھا وہ لوگ جو خاص ہو پر اپنے بالوں کی جن کے بالوں میں خوشکی بھی نہیں ہے بالوں کی مضبوطی چاہتے ہیں کہ ان کے بال ہمیشہ اچھے رہے بالوں کی مہشاتا اب تکی بساوقات کیا ہوتا ہے کہ اکثر نظر بھی ہو جاتی ہے اس میں نظر کا بڑا عمل تکال ہے اب سکتے ہو گئے کہ اپنے بالوں کا ظاہری باتیں خواتین ہیں سر پتہ نہیں رکھتے یاد بھی کیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان سر پر کشاب کرتے تھے اس بات کو مولی بھی سمجھے خواتین کے سروں پر جوہیں ہو جاتی ہیں خواتین کے سر پر مشکی بہت نادا ہو جاتی ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک 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 سر پر ٹوپٹہ رکھنے کی عادت بنا ہے جو خواتین سر پر ٹوپٹہ نہیں رکھتی ان کے بالوں کو نظر بھی رکھتی ہیں اور وہ لوگ نوجوان جو اکثر ٹوپی پہنے رکھتے ہیں اکثر نوجوان دیکھا ہے جیسے کہ ہم ہیں اب ہم جو ہے ہمارا تعلق ایک دیکھتے ہیں دینی مذہبی مذہب سے تعلق ہمارے جزادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سر پر ٹوپی رکھتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے گھر میں آئے گھر میں آپ سر پر ٹوپٹہ رکھتے ہیں سر کو دھوپ لگائیں سر کو ہوا لگائیں باہر بھی جاتے ہیں تو آپ کے لئے کچھ ممید نہیں ہے کہ اگر کاریس صاحب نے کہیں پر سر سر پر ٹوپٹہ رکھتے ہیں تو وہاں ہے معاشرے کے اندر اکمائیو ہاں گنجپن ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ ابھی ٹرو ہو چکا ہے کیونکہ اس کے سر سے جو ہے کنرشب ہو گئے ہیں ابھی ایتر تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے ان کے سر پر بار ہی نہیں ترمیان میں سے گنجے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی گنجے ہو گئے ہیں تو نہ دے نہیں کرا ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نسخے ہیں نسخے جات میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو یہاں بہت زیادہ موسیقی